برنٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی شہر میں اس وقت شدید گرمی ہے شہری بلبلاؤ تھے شہر کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے مہک میں موسمیات کی شام میں ہوایاں چلنے کی پیش گئی کومل اسلم ہمارے ساتھ موجبود ہیں موسم کا مزید احوال ان سے جان لیتے ہیں کومل آگاہ کیجئے کا شہر میں سورج کا پارا ہائی ہو چکا ہے گرمی کی لہر میں تیزی آگئی ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی بتدریج اضافہ ریکرڈ کیا جا رہا ہے اس وقت درجہ حرارت بڑھ کر اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے ماہرین شہریوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ گھروں میں محدود رہے ہیں اگر گھروں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو سوروں کو ڈھام کر نکلیں اور گلاسز کا بھی استعمال کریں جہاں ایک طرف شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں وہی دوسری جانب پرندوں کے لئے بھی خاصی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ پرندوں کے لئے پانی کا انتظام کیا جانا چاہیے اپنی گھروں کی چھتوں پر اور سارے سار بالکونیوں میں بھی تاکہ جو پرندے ہیں وہ بھی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نہ بھٹکے اس طرح شہریوں کو بہت زیادہ گرمی کا احساس ہوتا ہے اسی طرح پرندوں کو بھی جو ہے وہ گرمی اچھی خاصی لگتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس رہے گا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اکتالیس ڈگری تک جائے گا ہوا میں نمی کا تناسو تئیس پی ست ہے جبکہ ہوا کی رفتار جو ہے وہ تیرہ کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے ماہیرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے شام کے اوقات میں ہلکی ہواوں کے ساتھ جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی جو ہے وہ بندہ باندی متوقع ہے جس کے بعد شہر لاہور میں شام کے اوقات میں موسمیں بہتری دیکھنے میں آ سکتی ہے لیکن فیل وقت جو ہے وہ گرمی نے زور پکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ نڈھال دکھائی دے رہے ہیں اس لئے ماہیرین شہریوں کو ہدایت کر رہے ہیں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور ایسے مشروبات کا استعمال کریں جو کہ نمکیات کی کمی کو پورا کرتے ہیں لاہور میر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور کا ایک یو آئی جو ہے وہ ون زیرو نائن ریکرڈ کیا جا رہا ہے ایک یو آئی میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ اضافہ ریکرڈ کیا جاتا ہے اس لئے ماہیرین شہریوں کو ماس کا استعمال بھی لازمی کرنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ شجرکاری کو فروک دینے کا بھی کہا جا رہا ہے تاکہ جو شہر کی فضاء ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے شہر میں گرمی کی لہر کے باعث بیماریوں میں اضافہ بھی جاری ہے ہیٹ پیو، ہیٹ شوک، سن برن سے شہری پریشان ہو چکے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے شہری گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہر میں پیلا یرکان، ٹائی فیڈ، گیسٹو اور حیزہ کے مریض بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت بتائے گا ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے اور شہری ان بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں آج بلکل شہر کا موسم انتہائی گرم ہے اور جو سورج ہے وہ آگ برسا رہا ہے آج بھی شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ انتالیس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ میکسیمم جو درجہ حرارت ہے بڑھتے ہی جو ڈائریا اور گیسٹرو کے جو مرز ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ شہر لاہور میں پیلا یرکان اور ٹائفائٹ کے جو مریض ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ میو ہسپتال میں دیکھیں گے اس کے بعد سرویس ہسپتال پھر جنہ اور گنگرام ہسپتال میں اگر فیگرز کے ساتھ بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ میو ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ساٹھ کے قریب جو مریض ہیں وہ میو ہسپتال میں ڈائریا کی شکایت سے آیا ہیں اس کے علاوہ سرویس ہسپتال میں پینتیس جنہ ہسپتال میں اٹھانہ اور گنگرام ہسپتال میں آٹھ کے قریب جو مریض ہیں وہ ڈائریا کی شکایت سے آیا ہیں جبکہ ہزاروں ایسے مریض ہیں جو پرائیوٹ کلینکس ہیں وہاں پر علاج مالجہ کرویا ہیں جو کہ رپورٹس میں نہیں آئے اس کے ساتھ ساتھ جو تیمی ماہر ہیں ان کی جانب سے ایک آگیا ہے کہ شدید گرمی میں جو شہری ہیں وہ بزاروں میں جو ٹھیلے اور ریڈیاں ہوتی ہیں وہاں پر مشروبات نہ پیئیں کیونکہ غیر مہری مشروبات پینے سے نہ صرف ڈائریہ ہو رہا ہے بلکہ جو پیلا یرکان اور ٹائفرٹی کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جبکہ پانی کا جو استعمال وہ سب سے زیادہ کریں اور پانی بھی جو کھلا پانی ہوتا ہے جو ہوتلوں یا جو عام ریسٹورنٹ سے ملتا اس کو بلکل نہ پیئیں بلکہ فلٹرڈ جو پانی ہے یا عبال کر جو پانی ہے وہ پیئیں کیونکہ پانی کم پینے سے جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے ڈی ہائیڈریشن سے جو گردے ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں جبکہ باہر بھی غیر زوری طور پر بلکل نہ نکلے اگر ایمرجنسی میں باہر جانا بھی ہو تو پورے آستین والے کپڑے پہن کر جائیں اور اگر خداستہ ہیٹ سٹوگ یا سن بن کی شکایت تو فوری قریبی ہسپتال میں آکے اپنا علاج مال جا کروائیں بہت شکری عظمت آوان ہمارے ساتھ تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج پی پی ایک سو ساتھ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے مظاہرے کی قیادت امیدوار پی پی ایک سو ساتھ احمد سلمان بلوچ نے کی عمر رفیق عثمان پننو آکف ساد ناغرہ عمر مشتاق اسد بٹ نے بھی شرکت کی ہے اس وقت رومیر الیاس یہاں پر موجود ہیں ان سے جانیں گے رومیر بتائے گا اس احتجاج کا احوال آجی بلکل پیٹرولیوم مسنوات کی بڑھتی ہوئی حالیہ قیمتوں اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر جماعت اسلامی کی جانب سے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے امیر کی کال پر لاہور میں بھی احتجاجی احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں پی پی ایک سو ساٹھ میں جہاں پر پی پی ایک سو ساٹھ کے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں وحدت روڈ اور مسلم کالونی کے جو مکین ہے وہ سراپہ احتجاج ہیں بڑی تعداد میں کارکن جماعت اسلامی کے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جن کی قیادت احمد سلمان بلوچ کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے جی پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں ڈیزل بھی بہنگا ہو گیا جسے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بھی بڑھا دی ہیں مہنگائی کا ایک نیا تفان آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ نئی حکومت آئی مکس چار حکومت اور انہوں نے آنے کے بعد روزانہ ایک ہی بات کی کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کہ مہایدے کیے کہ جس کی بنیاد میں ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہو کیا تم عمران کے غلام ہو کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مہایدوں کے اوپر عمل کر رہے ہو انہوں نے تیس روپے پٹرول بڑھایا بجلی مہنگی کر دی ڈیزل مہنگا کر دیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ بچے آج بھی کپڑوں کے بغیر یہاں پہ جو ہے کہ مجبور ہیں کہ گرمی کے ستائے ہوئے ہیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جنریٹروں کی آپ کو آواز آ رہی ہے شہر لاہور میں بجلی نہیں آ رہی آپ ہمارے ساتھ وعدت کالونی اور رحمان پورا میں آئیں کوئی فلٹریشن پلانٹ اس وقت نہیں چال رہا ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کون سا ریلیف ہے جو انہوں نے دینا ہے تیس روپے پٹرول بڑھا دیا عوام ان سے ریلیف مانگتی ہے یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے مسائل کے حل کو کا اعلان کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے ہم سودی معیشت کے خلاف جو ہے گیارہ جون کو شہر لاہور میں ایک عوامی مارچ کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم جگجہ کریں گے اس بات کے اوپر کہ ملک کے اندر سودی بجٹ نامنظور ہے ملک کے اندر سودی معیشت نامنظور ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سراج الحق کی قیادت میں اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنے گا بہت شکریہ رومیل الیاز پنجاب میں پچیس سیٹوں پر زمنی اندخابات تحریک انصاف کا پچیس حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان ڈی نوٹیفائی والے حلقوں میں بھرپور الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے علی اکبر ہمارے ساتھ ہنڈے ٹیلزوں سے جانیں گے جی علی اکبر یہ بالکل طریقہ انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخابات میں کسی بھی صورت میں مدان خانی نہیں چھوڑا جائے گا اس حوالے سے ایک عرف تو طریقہ انصاف جائے وہ عدالت میں جا کے رلیو لینے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری قرف طریقہ انصاف کی جانب سے زمنی انتخابات میں حصہ لینے والے فائشمنٹ کے عمیدوار اس سے اپلیکشنال فارم منا ہے چیز عملے والے سے ان آکنے on میں جانب سے کہ تک جنگیLaughs محافظ میں اتقابات پجک live اللہ تعالی اور جانب سے بے ساتھ میں اللہ تعالی четیرهم ساتھ میں ا essence چیز جس کے ان complètement جانب سے بے رہا ہے وہ بار platformに startups سے اؤر imposingFi جانب کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو جمع کریں اور اس کے بعد پارٹی ٹکٹ سے آنانس کیا جائے گا باپی امید بار باپس کے اپنی جو فارم ہوں گے اس کو وزرہ کرنے تریکی انشاف کی جانتی یہ بھی رنگ گیا گیا کہ تمام دنی انتقابات کے جو حل میں ہیں جس میں دہور کے چار حضریں ان میں تریکی انشاف کے اپنے جو بنایا جائے گا اور اس میں جو پائشمنٹ امید بار موٹن بھی انشاف کیا جائیں گے بہت شکریہ علی اکبر ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ بیروکرسی میں تکرورو تبادے جاری ہیں سوہیل انور چودری سیکیٹری پی این ڈی تائیونات نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کیسے کوکر ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیز جان لیتے ہیں ان سے کیسے کوکر بتائیے گا جی بلکل گریڈ بیس کے سیکیٹ سروس کی افسر وزیراعلا حمزہ شہباز شریف نے قبیر تاج کو پولٹیکل سیکیٹری مقرر کر دیا ہے حمزہ شہباز نے قبیر تاج کو گران قدر خدمات پر پولٹیکل سیکیٹری بنایا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا حمزہ شہباز شریف نے قبیر تاج کو پولٹیکل سیکیٹری مقرر کیا ہے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیٹیز ان سے جان لیتے ہیں عمر اسلم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل مسلم نگنون کے مخلص رہنما قبیر تاج کو وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف نے اپنا پولٹیکل سیکیٹری مقرر کر دیا ہے قبیر تاج پاکستان مسلم نگنون کے مقلص رہنما ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف تک دینا ہے کہ قبیر تاج نے ہمیشہ پارٹی کا بہتین انداز میں دیا پسپساً تاپک دورے اپوزیشن میں جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کی مثال پائیں گے حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قبیر تاج کی خدمات کے پیش نظر جو ہے وہ پولٹیکل سیکیٹری بنایا گیا ہے قبیر تاج کی فیملی کا جو ہے وہ تقریباً چالیس سال سے مسلم نگون سے تعلق ہے جبکہ قبیر تاج نے جو ہے وہ پوزیشتہ پونے چار سال جو اپوزیشن کا دور دیا اس میں بھی حمزہ شہباز شریف کا سیکیٹری کے طور پر سفرائید تر انجام کیے قبیر تاج کا شمار جو ہے وہ شریف فیملی کے انتخائی قریبی ساتھی میں ہوتا ہے جبکہ نیہ محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز جب دہا ہوئے تھے جی تو اس کے اگلے دن ہی جو ہے وہ قبیر تاج کے گھر گئے تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر اسلام شہر میں ٹرافک مسائل اور پارکنگ کی ابتر صورتحال شہر میں پانچ برسوں سے پلین کیے گیارہ پارکنگ پلازے نہیں بن سکے پارکنگ پلازے نہ بنے مگر تخمینہ علاقہ تین سے بڑھ کر اٹھارہ عرب ہو چکا ہے راوزرشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں اس پر بات ان سے کر لیتے ہیں راوزرشاد اپ ڈیٹ کیجئے گا لاہور میں ٹرافک کی صورتحال دن با دن ابتر ہوتی جا رہی ہے اور ٹرافک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اہم جو تئیس شہرہ ہیں وہاں پر ٹرافک کروانی کو بہتر رکھنے کے لیے پانچ سال قبل مسلم نون کی حکومت کے پچھلے دور میں منصوبہ بنایا گیا تھا کہ گیارہ مقامات پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا جس کے لیے فیزیبلٹی جو ہے وہ بنائے گئی تقریباً اس وقت تین ارب روپے کی لاغت سے لاہور شہر میں یعنی مصروف ترین شہرہوں پر جو پلازے تھے وہ پرپوز کیے گئے گیارہ پلازے تھے جو کہ تین ارب روپے کی لاغت میں بننے تھے بزدار سرکار نے اس پر بلکل بھی کام نہیں کیا اور اب دوبارہ چکے مسلمی نون کی حکومت آ چکی ہے لیکن پلازوں کی تعمیر جو ہے بدستور التوا کا شکار ہے آپ کو یہ بتائیں کہ جو حالیہ ایک ورکنگ پیپر اس حوالے سے تیار کیا گیا ہے اس میں پلازے تو جانے کب تیار ہوں گے لیکن پلازوں کی تعمیر کی جو لاغت ہے تعمیراتی لاغت اس میں پندرہ ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے یعنی تین ارب روپے میں بننے والے جو پلازے تھے اب اگر بنائیں گے تو اٹھارہ ارب روپے اس پر لاغت آئے گی آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور شہر کی مصروف ترین چارہ مال روڈ پر لیکوڈیشن بورڈ کی جو اراضی تھی وہ لی گئی اس پر سابق میر لاہور کرنل ٹائر مباشر جاوید نے خاصی ورکنگ کی اور پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اپروف کیے سلانہ بجٹ میں اس کی لینڈ اکوزیشن کے لیے جبکہ ستر کروڑ کا یہ پروجیکت تھا اس وقت جس میں پانچ ہزار سے زائد موٹسائیکل کی پارکنگ کی گنجائش ہونا تھی لیکن آج تک اس پر دوبارہ ورکنگ شروع نہیں ہو سکی اسی طرح سے دیلی گیٹ سرکلر روڈ پر چار پلازے ہیں اور ایک پی ایچے جبکہ ایک ال ڈی اے نے یہ پلازے گیارہ میں سے بنانے تھے جبکہ باقی ماندہ جو پلازے ہیں وہ میٹرو پلٹن کار پیشن نے بنانے تھے اب لاہور پارکنگ کمپنی نے وہ سمری دوبارہ ورکنگ پر جو ہے وہ میٹرو پلٹن کار پیشن کو ارسال کیا ہے اور اٹھارہ ارب روپے کی لاغت سے اب یہ پلازے جو ہیں وہ تعمیر ہوں گے آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں فیلحال ڈی سی لاہور جو کہ ایڈنسیٹر میٹرو پلٹن کار پیشن بھی ہیں ان سے بھی ماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر جو اسلامپورا کی بابا گراؤنڈ ہے فیلحال اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ تین ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو پلازوں کی تعمیر کے حوالے سے فیصلہ تو کر لیا گیا ہے اور جلد از جلد اس پر ورکنگ شروع کرنے کے احکامات سادر فرما دیئے گئے ہیں بہت شکری اراؤد اشاد ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے سٹمز افسران کی کسیر تعداد نے احساساجات کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے اجلاس کے لیے ساساجات کی تفصیل مانگی گئی گریڈ انیس اور بیس کے افسران کی تفصیلات اکتیس مائے تک طلب رزوان اکوی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے رزوان اکوی آگاہ کیجئے گا جبکل اسٹیبلشمنٹ دویجن کی جانب سے سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے اجلاس کے لیے ترقی کی دوڑ میں شامل گریڈ انیس اور گریڈ بیس کے باکستان کسٹم سرویس کے افسروں سے ان کے اساساجات اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنٹس ایویویشن ریپورٹس مانگی گئی تھیں جبکہ کسٹم سرویس کی کثیر تعداد نے ابھی تک یاد دہانی کے نوٹس مصول ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو اپنی ایسٹس کی تفصیلات اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنٹس ایویویشن ریپورٹس جمع نہیں کروائی ہیں کسٹم سرویس کے گریڈ انیس اور بیس کے افسروں کو اساساجات کی تفصیلات اور پرفارمنٹس ایویویشن ریپورٹس جمع کرانے کے لیے کتیس مئی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور ایف بی آر نے سوالے سے کسٹم افسروں کو اندیا دیا ہے کہ کتیس مئی تک ہر صورت اساساجات کی تفصیلات اور ریپورٹس جمع کرا دیں بصورت دیگر ایسے افسران پرموشن کے لیے جو ہے وہ اگلے گریڈ میں پرموشن کے لیے اہل نہیں ہوں گے ایسے افسران جنہوں نے ابھی تک ایف بی آر کو اساساجات کی تفصیلات جمع نہیں کروائیں اور اپنی ایویویشن ریپورٹس بھی نہیں بجوائیں ان میں کسٹم سرویس کے گریڈ بیس کے افسر ڈاکٹر اختر حسین سائمہ شہزاد محمد تلیم بہت شکریہ رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملک منظور کھوکر نواب عابد ارفان الوی آتف امین موجود تھے آتف منظور علی سرور گلانی عدالت حسین نمبردار بھی موجود تھے علی سرور گلانی عدالت حسین نمبردار سمیت دیگر اس موقع پر موجود رہے عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی عمر اسلام جی سکھ میں جوہر ٹاؤن میں موجود ہوں جہاں پر یوم تکبیر کے حوالے سے کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن میں تقریب پہ احتمام کیا گیا مسلم نگڈون کے رہنما سیف الملوک کھوکر نے کار کنان کے حمرہ یوم تکبیر کے سلسلے میں کیک کٹا بات کریں گے سیف الملوک کھوکر سے کھوکر صاحب کیا کہیں گے آج جو ہے وہ کیک کٹا گیا میاں نواز شریف شہباز شریف زندہ بات کیا آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پوری پاکستانی قوم اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں میاں محمد نواز شریف جیسا لیڈر ملا جنہوں نے پاکستان کو ایک قوم عالمی طاقت بنایا اور ایٹمی طاقت بنایا اور یہ وہ لیڈر ہے جس کو باہر کی قوتوں نے بہت بڑی آفر کرائی عربوں گھرموں کی اگر پیسے کی ضرورت ہوتی تو میاں محمد نواز شریف ضرور لیتے لیکن ان کو پاکستانی وام کی ضرورت تھی اپنی بہن بیٹیوں یہ ایک کی ضرورت تھی کہ انڈیا میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنایا ہے تو میں کہتا ہم عمران خان صاحب کو کہ یہ پی ڈی اے والے یوم فتنہ منائیں گے یہ پچیس مائی کو یوم فتنہ منائے کریں گے کیا کیا کریں گے یہ مجھے ایک بھی کام دکھا دے چار پونے چار سالہ دور میں ایک بڑا میگا پروڈیکٹ دکھا دے اس نے کیا کیا ہے یہ سپیچوں میں صرف عوام کو انتشار ملانا چاہتا ہے انتشار پھلانا چاہتا ہے آج یہ آپ کے سامنے بہت بڑی تعداد آئی ہے یہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شیف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ عمر اسلام نیو سوریو سے فیل وقت اتنا ہی ہے